دوستو آپ کو یہ تو پتائی ہوگا کہ سپیس میں ہمیں کوئی بھی آواز سنائی نہیں دیتی ہے کیونکہ سپیس میں کسی بھی ساؤنڈ کو ٹریول کرنے کے لیے ایک چیز کی ضرورت پرتی ہے اور ساؤنڈ سپیس میں ٹریول نہیں کر سکتا ہے اور سال دوہزار تین میں ایک ایسی گھٹنا ہوئی جس نے سارے وگیانی کو کو چنتا میں ڈال دیا دوستو یہ بات ہے سن دوہزار تین کی دوہزار تین میں ایک ایسٹرونٹ جن کا نام تھا یین لی ہوئے جو ایک چائنیز ایسٹرونٹ تھے انہوں نے اپنے کنٹرول روم سے کہا کہ ان کے سپیس سپ کوئی باہر سے مار رہا ہے ان کے حساب سے وہ ایک میٹل کی روڈ جیسی چیز سے اب اس کے سپیس سپ کو ہٹ کر رہے ہیں پر سب سے چوکا دینے والے بات تو یہ ہے کہ یین لی ایک لوتے ایسی ایسی ایسٹرونٹ نہیں ہیں جن کے ساتھ اگھٹنا ہوئی ہیں ایسے کافی سارے ایسٹرونٹ نے یہ کہا ہے کہ ان کے ساتھ بھی سپیس میں کچھ ایسا سا ہی ہوا تھا The Upsweep American National Oceanific and Atmospheric Administration نے 1991 میں ایک ساؤنڈ ریکارڈ کیا تھا جسے The Upsweep کہا جاتا ہے یہ آوازیں اوشن کی طرل سے آ رہی تھی اور آواز کی فریکوینسی کم ہو کر بار بار بڑھتی جا رہی تھی یہ اب تک ایک مستری ہے کہ یہ آواز کہاں سے آئی تھی Expectations یہ ہے کہ شاید یہ ایک unknown creature کا ساؤنڈ ہو یا یہ کسی volcanic activity کی آواز ہو لیکن اس کا اصلی کارن کیا ہے اب تک کسی کو نہیں پتا چلا ابھی آپ سننے جا رہے ہیں اس Upsweep کا اصلی ساؤنڈ ٹریک سات مارچ سال 2009 میں ناسا نے کیپلر ٹیلیسکوپ کو لانچ کیا تھا دوستو آپ سب نے کیپلر ٹیلیسکوپ کا نام تو ضرور سے سنو ہوگا یہ ناسا کے دوارہ بھیجے گئے موسٹ سکسیسفل ٹیلیسکوپ میں سے ایک ہے سپٹمبر سال 2015 میں کیپلر نے ناسا کو ایک عجیب سے تارے کے بارے میں بتایا اس تارے میں سب سے عجیب بات یہ تھی کہ ہمیشہ اس تارے کی ارجہ میں 22% کی گراوٹ دیکھی جاتی تھی ویگینیکو کے حساب سے ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے جو ایک تارے کا 22% تک ارجہ کو سوک پائیں کچھ ویگینیکو کے حساب سے اس تارے کے پاس ضرور ایسے کئی گرہ ہوں گے جہاں پر ایڈوانسٹ ایلین سیبلائزیشن رہتی ہوگی جو اپنے تارے کا ارجہ کا اتنا پریوگ کر پا رہی ہے کیونکہ ہم انسانوں کے لئے تو اب تک سورج کا اتنا زیادہ ارجہ سوکنا نامنکن ہے تو ضرور وہ ایلین سیبلائزیشن کافی زیادہ ایڈوانسٹ ہوگی دوستو کچھ ریسرچر کا یہ بھی باننا ہے کہ وہاں پر شاید ایلین سیبلائزیشن ہوگی تو انہوں نے اس تارے کے آس پاس ڈائیسن سپیر بنا لیا ہوگا دوستو دائیسن سپیر ایک ایمیجنری سٹرکچر ہے جس میں ایک تارے کے چاروں اور ایک چیز ہوتی ہے جو اس تارے کی ساری ارجہ کو سوک لیتی ہے پر آج تک یہ ایک ہنسولڈ میسٹری ہے کہ اس تارے کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے 1995 میں ایک آدمی WKCR FM نیو یورک نام کے ایک ریڈیو FM پہ کچھ سن رہا تھا تب ہی اس نے ایک ریکارڈنگ کی تھی جس میں FM پہ چل رہے گانے کے بیچ میں ایک وومن سٹرینج سی آواز میں کچھ بول رہی تھی پہلے تو ایسا لگا کہ جیسے وہ کسی ڈیٹ کو ریپیٹ کر رہی ہو لیکن اس کے بعد ایسا لگا کہ وہ کچھ کہنا چاہتی ہو اس آواز کے پیچھے کا کارن اس FM کمپنی کے پاس بھی نہیں تھا اور پتہ نہیں یہ آواز کہاں سے آئی تھی یہ آج بھی ایک مسٹری بنی ہوئی ہے موسیقی دوستو اس ویڈیو کا سیکنڈ پارٹ پرتیوز جون کے چینل پہ آنے والا ہے پرتیوز جون کا چینل کا لینک ڈسکرپشن میں ہے اس ویڈیو کو بھی ضرور سے چیک کریں وہ ویڈیو اس ویڈیو کے اپلوڈ ہونے کے پندرہ منٹ بعد ہی اپلوڈ ہونے والی ہے آشکر کرتا ہے آپ کو یہ کالابریشن ویڈیو پسند ہی ہوگی میں انسین اس ویڈیو سے ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ